کراچی کی سڑکو بینا کسی جا دیکھے وہ سیم میں نے کہا تھا کہ میں دو کروڑ نکل میں نے مزاق کیا تھا ساحل پہ کھڑے ہو ہو تمہیں کیا غم چلے جانا اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ زلہ نیلم میں اور میرے ساتھ موجود ہیں زلہ نیلم کے ایک بات صلاحیت نوجوان ان خدا تعالی نے جنہیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے مختلف سیاست دانوں کی ممکری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی آواز میں اللہ تعالی نے وہ جادو پیدا کیا ہے کہ یہ کسی بھی سنگر کسی بھی نات خان کی آواز نکالتے ہیں اور بہت ہی پیاری آواز میں یہ ہمیں نات بھی سنائیں گے غزل بھی سنائیں گے تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیا نام آپ کا میرا نام تارک کازمی ہے اچھا تارک کازمی صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں کیا سنائیں گے کوئی غزل سنائیں گے نات سنائیں گے یا پھر میمکری کریں گے آپ کوئی غزل سن لیں جی غزل سنائیں نا کس کی آواز میں سنائیں گے سجاد علی کی آواز میں آپ کو سناؤں گا ون آفتہ مائی فیوریٹ سنگر سو ان کی غزل ہے ساحل پہ کھڑے ساحل پہ کھڑے ہو ہو تمہیں کیا غم چل جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے باد فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا ماشاءاللہ یہ صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاکستان کو دیئے ہمارے نیلم ویلی کو دیئے تو اس کے بعد آپ میں آتف اسلم کی آواز میں کچھ سنائیں کچھ غزل کچھ نات آتف اسلم کی وہ کوالی تائیدار عرم تو قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارہ ہے مگر میرے لیے اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو اب سیاستدانوں کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے بلاول بٹو صاحب آپ بتائیے گا کہ کراچی میں سندھ میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں تو آپ کی گورمنٹ کیا کر رہی ہے پانی کا بندوباست پانی کے انتظام کیوں نہیں ہو رہا آپ کی گورمنٹ سے دیکھیں اسیم کراچی میں ہم وہاں پر مہنگائی کو ختم کریں گے یہ کٹپٹلی حکومت اس نے مہنگائی کو مڑا دیا ہے ہم جب آئیں گے تو ہم انڈا سوڑ پر کلو کر دیں گے اور اور یہ کٹپٹلی جہلی حکومت یہ ہمیں فروسٹریشن کا شکار کر رہی ہے یہ پانی کا آپ نے نہیں بتایا نا پانی سندھ میں پانی کی کمی ہے اور لوگ پیاسے مار رہے ہیں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے پانی کے حوالے سے دیکھیں سندھ میں بارش کم ہوتا ہے جب بارش کم ہوتا ہے تو پانی کم ہوتا ہے اور جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کو زیادہ آنے چاہیے تو آپ نے بلاول بٹو کی آواز میں آپ نے سنا اب مولانا فضل امان صاحب کی آواز میں مولانا صاحب آپ پہلی زفہ کافی عرصے کے بعد آپ حکومت سے باہر ہیں تو اس حکومت نے جو مہنگائی کی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھ وصین ترہتر کے آئین کے تناظر میں ہمیں ملک کی سطح پر ایک تین تشکیل دینی چاہیے جو مہنگائی کے ظہر کو کم کرے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ترہتر کے آئین کے تناظر میں یہ حکومت جالی حکومت ہے اور ہمیں ملک کے اندر حلوہ زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے جتنا حلوہ زیادہ کھائیں گے اتنا ملک کری اچھا ہوگا ماشاءاللہ جی آپ سن رہے تھے جناب مولانا فضل امان صاحب کو شہباز شریف صاحب آپ بتائیے کہ آپ زرداری کو تو آپ کہہ رہے تھے میں گسیٹوں گا سڑکوں پہ تو وہ آپ نے تو ان کے ساتھ اعداد کر لیا اور پی ڈی ایم بنا لی یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ زرداری کے بارے میں آپ سب سے پہلے وسیم میں آپ کا اشکر ہوں آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیکھیں زرداری تمہیں میں نے لڑکانا کی اور کراچی کی سڑکوں پہ نہ کسی جا میرا نام شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب تو گسے میں رہتے ہیں اکثر خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو جو وعدے کیے تھے عوام سے پچاس لاکھ گھر بناوں گا ایک کروڑ نوکییں دوں گا آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں وسیم اللہ نے دو قومے پیدا کی رہے ایک انسان دوسرا پٹھان دیکھیں پٹھان غریب بھی ہو وہ اپنی محنت کر کے کھا لیتے ہیں اور رہے باقی پاکستانی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غریب نہیں رہے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا تھا دیکھیں وسیم میں نے کہا تھا کہ میں دو کروڑ نکل میں نے مزاق کیا تھا جی بلکل یہ تو آپ کی باتیں مزاق کی تھی اور لگ بھی رہی تھی اچھا اب ہمیں آپ نصرت فتح علی حان کی کوئی 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 سنا دیں تھوڑا سا ایک دو شیئر نصرت فتح علی حان کی کوئی ہے کہ کالی کالی ظلفوں کے آپ نے سنیے ہوگی کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں ستم گر ہو تم خوب پہچانتے ہیں تمہاری اداوں کو ہم جانتے ہیں دغاباز ہو تم ستم ڈھانے والے فرے بے محبت میں علجانے والے یہ رنگی کہانی تمہی کو مبارک تمہاری جوانی تمہی کو مبارک ہماری درف سے نگاہیں ہٹا لو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی